موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام ویجن پر آجاتر زلفکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضروں اس وقت نگران کا بینہ کی تشکیل کے زمن میں کروڑا روپے کا سٹا لگ چکا ہے جبکہ نوٹوں سے بھرے ہوئے بیگ لے کر اسلامباد کے مختلف کافی شاپس میں اور کچھ پرسرار کوٹیوں میں لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے اور خود وزیراعظم حیران اور پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ ایک خاص وزارت کے لیے ستر کروڑ روپے سے زیادہ کی آفر آ چکی ہے بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں آج کے پرگرام میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے اور کچھ دیگر اہم خبریں بھی شیئر کریں گے مگر سے پہلے کہ اپنے پرگام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کنیا پرگام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کو نوٹکیشن فائی طور پر آپ کو محصول ہو سکے پرگام کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں جی چودی پریویزلائی صدر پاکستان طریقہ انصاف ان کو کل رہا کیا گیا تھا نظر بندی والے معاملے میں رالپنڈی کے ڈیل آجیل سے اور اس کے بعد ان کو پھر نیب نے اپنی راست میں لے لیا تھا کوئی کرپشن کا کیس تھا اور آج ان کا اکیس روزہ جسمانی رمان جو ہے وہ نیب نے لے لیا ہے چودی پریویزلائی صاحب اب اگلے اکیس روز نیب کے مہمان رہیں گے اور ان کے جو سابزادے ہیں جو وہ سارا جو کیسے زب یہ بھوکت رہے ہیں اس کا پھال اف روٹ لے کر وہ چلے گئے ہوئے سپین میں تو وہاں سے بس وہ ابا جی کے لیے ایک عدی ٹویٹ ضرور کرنا یاد رکھتے ہیں بولتے نہیں ہوتے فرما بردار بیٹے ہیں اپنے والد صاحب کے اگلی خبر کی طرف برتے جناب اگلی خبر یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کی کوئی چھ سات مقدمہ میں زمانتیں اسلام آباد سے خارج ہو گئی اور البتہ بشرہ بی بی جو ہیں وہ پیش ہوئی تھی اور اپنے وقلاء کی ٹیم کی امرہ پیش ہوئی تھی سیشن کورٹ میں اور جو ان کی بوری زمانتوں ان کی توسیع ان کو دے دی گئی اور شامل تفتیش ہونے والی بات ان کی ہوئی کہ جی وہ شامل تفتیش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو ان کے وقلاء نے بتایا کہ جی کچھ میں ہوئی ہے کچھ میں نہیں ہوئی ہے اور ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے یہ ایک پردہ دار خاتون ہے تو عدالت نے کہا کہ جی شامل تفتیش تو ہونا چاہیے جس پر جو پرسیکویٹر تھوڑا نے کہا جی تھانا کوسار کے مقدمے میں جو ہے وہ شامل تفتیش نہیں ہو رہی تو کمرہ عدالت میں موجود بی بی کے وقلاء نے یہ کہا کہ جی کمرہ عدالت میں موجود ہوں کے تفتیشی افسر تو ان کو کہہ دیں کہ کمرہ عدالت میں ان کو شامل تفتیش کر لیں تو جس پر عدالت نے حکم دیا کہ نہیں یہاں پر مناسب نہیں ہے ایک عزت دار خاتون ہے تو ان کو جو ہے وہ ڈی اے جی آفس قریب یہ ہے وہاں پر ہم کہہ دیتے ہیں وہی پر جا کر پولیس والے ان سے تفتیش کر لیں جس پر بشرا بی بی جو ہیں وہ ڈی اے جی آفس میں تشریف لے گئی ہیں اور وہاں پر جو ہے ان کو شامل تفتیش کیا گیا سوال جواب کی ہے ان سے جو تفتیشی ٹیم تھی اس نے اس کے بعد بشرا بی بی بانا ہوئی جی اٹک جیل کے لیے اور دن دو وجہ کا ان کا ٹائم تھا اور وہاں پر وہ اپنے وقلا کی ٹیم کی ہمراہ پہنچی جو عمران خان صاحب کے وقلا ہے تو اٹک میں جب وہ جیل روڈ پر پہنچی تو وہاں پر اٹک پولیس موجود تھی جنہوں نے جو عمران خان کے جو وقلا تھے ان کو وہی پر رکنے کا کہا کیونکہ ان انہوں نے بتایا کہ جی ان کو جیل کے اندر سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی ہے اور ملاقات کی اجازت صرف بشرا بی بی کو ملی ہے لہذا صرف انہی کی گاڑی آگے جائے گی جیل روڈ سے اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا تو عمران خان صاحب کے وقلا کو پھر وہاں پر رکنا پڑا بشرا بی بی جو ہیں وہاں پر گئی اور آج ان کی جو ملاقات تھی پچھتی ملاقات کی نسبت کافی طویل تھی دو گھنٹے طویل ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے آپ سے کل کے پروگرام میں بھی عرض کی تھی کہ کچھ لین دن کے بھی معاملات ہیں جو پارٹیاں وہ جو کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پیسے واپس کریں ٹک ٹک شکٹوں والا جو معاملہ تھا جو کل ہم نے آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کی تھی ایک تو وہ بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے کیونکہ ہمیں جو باہر سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ملاقات ہو گیا وہ ہو گی بیچ میں سے باتیں کچھ اور بھی ہوتی ہیں ساری وہی باتیں تو نہیں ہوتی نا جو عام آدمی سمجھتا ہے تو سب سے وہ کہتے ہیں نا باپ بڑا نا بھئیہ سب سے بڑا روپیہ تو اصل جو معاملہ ہوتا ہے وہ پیسوں کو ہوتا ہے تو وہ چیز تھی اور پھر ایک اور بھی چیز کہیں جا رہی ہے کہ جی پارٹی کی قیادت کے حوالے سے بھی ڈسکس ہویا ہے کیونکہ آج معلوم ہویا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب یہ عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے تھے اور عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جی یہ دو ملاقاتی آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے منع کا دیا کہ جی وہ ان ملاقاتیوں سے نہیں ملنا چاہتے اور صرف بشرا بھی بیشنن ملاقات کی جس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب کو عمران خان صاحب کو قسم جانا بجانا چاہتے تھے یا وہ کوئی پارٹی کی قیادت جو اس فقط ان کے نزدیک تو وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے وہ کوئی ان سے اختیارات لینا چاہتے تھے یا ان سے کوئی اپروول لینا چاہتے تھے تو وہ معاملہ جو کھو کھاتے چلا گیا ہے اور یہ اب جو پی ٹی آئی کے جو مینز ٹیم کے لوگ ہیں اب وہ جو بچ گئے ہوئے ہیں جو اندر نہیں گئے وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ اب جو کچھ ہوگا بشرا بی بی ہی کریں گی اب بشرا بی بی کی اس حوالے سے بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ تو ایک انتازہ کیا جا سکتا ہے لیکن ملقات ان کی جو ہے وہ دو گھنٹے کی بڑی تفصیل سے ملقات ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں اب سپریم کورٹ کی طرف آتے ہیں سپریم کورٹ میں آج ایک بڑا زبردست فیصلہ ہوا ایسن اقبال صاحب جو ہے مسلم لیقنون کے سیکرٹی جنرل اور سابق وفاقی وزیر ان کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست تھی وہ نمٹا دی گئی ہے وہ یہ کوئی تین سال سال پہلے ایک درخواست دائر کی گئی تھی ایک شہری کی طرف سے جس نے کہا تھا کہ جی ایسن چیف جسٹس عمردہ بندیال تھے انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کی تھی تو اس میں کوئی توہین عدالت کہاں سے بنتی ہے ایک مناسب سی بات انہوں نے کی ہے وہ انٹلیکچول آدمی ہے پڑے لکھے آدمی ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں تو لہذا انہوں نے کہا کہ جی ہم شکریہ دا کرتے ہیں پرٹیشنر کا کہ اس نے ہماری توجہ دلائی ایک ہماری نوٹس میں ایک چیز لے کر آئے لیکن ہم نے اس کو غور کیا اس میں کوئی توہین عدالت نہیں بنتی تو وہ کیس نمٹا دیا گیا ایسن اکبال صاحب کا اگلی خبر جو ہے وہ بڑی الارمنگ ہے کیونکہ وہ خبر ہے اس میں پیٹیشن عمران خان کی ہے اور بینچ بندیال صاحب والا ہے اب انگر عمران خان کی پیٹیشن وہ منظور کر لیتے ہیں تو الٹا خود عمران خان صاحب ہز جاتے ہیں اور اگر وہ منظور نہیں کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کی پیٹیشن مسترد ہونے والی گستاخی ہو جائے گی معاملہ یہ ہے کہ جب نیب میں ترمیم کی گئی تھی یہ پچھلی جو حکومت تھی اس نے جو پی ٹی ایم اور اس کے تادیوں کی حکومت تھی انہوں نے نیب میں ترمیم کی تھی اور جو نوے روز کا جسمانی ریمان تھا اس کو کم کر کے چودہ دن کیا تھا بعد میں انہوں دوبارہ اس میں ترمیم کر کے اس کو تیسے روز کر دیا تھا لیکن نوے روز کا تو بندہ وہ کہتے ہیں بس پھر اس کے بعد اللہ ہی فرصہ کہ نوے روز تک تو کوئی پوچھ بھی سکتا تھا اس لیے کہ وہ جو ہے نوے دن کرمان والا معاملہ وہ مسلمی قنون کے جتنی مین لیٹرشپ ہے وہ خود امران خان کے دور میں انہوں نے بڑی دفعہ یہ چیز بھوکتی تھی اور بہرحال اس طرح کے جو کسی قوانین ہوتے ہیں ان کو بیلن قوامی سطح پر بھی کوئی انصاف پر مبنی قوانین نہیں سمجھا جاتا ہے برا سمجھا جاتا ہے ایسے قوانین کو ان کو عام طور پر کہتا ہے کہ جی بلیک لاز ہے تو جو آپ اس یہ سپیسیفک بلیک لاز ہوتے ہیں وہاں پہ انہی ممالک میں ہوتے ہیں جہاں پہ قانون کی قریفت طرح کمزور ہوتی ہے تو امران خان صاحب نے اس کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا تھا سپریم کورٹ میں اس کیس کی کل سنتالیس جانے کے فورٹی سیون سماتے ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اس میں تین ججز رہے ہیں وہ اس کیس کو سن رہے ہیں جو سربراہ ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر طاب بندیال ہیں جبکہ ان کے ساتھ جو دو دیگر محمران ہیں ان میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اجازل احسن ہیں اب یہ ملاقات جو کیس ہے اس کو فکس کیا گیا ہے اٹھارہ اگست کے لیے اور اٹھارہ اگست کو اس چیز کا امکان ہے کہ جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنا دیا جائے گا اور اس زمن میں جتنے افریقین ہیں ان کو نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں اچھا اب وہ اگر عمران خان کی پیٹیشن قبول کرتے ہیں اور وہ جنیب میں ترامی میں ان کو قرادم قرار دے دیتے ہیں تو خود عمران خان پوشتا بی ٹی اور پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ اس نیب کی قوانین کی زد میں آ جائیں گا بلکہ پکڑ میں آ جائیں گے اگر اس وہ پیٹیشن کو قبول کر لیتے ہیں قبول نہیں کرتے اور مستد کر دیتے ہیں پر خان صاحب کی پیٹیشن کو مستد کرنا بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا جی تو وہ عجیب سا ایک معاملہ بنا ہوئے لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو نقصان شاید نہ انہیں دیا جائے لگتا تو ایسے ہی ہے اس سے آگے ایک بڑی دلچسل خبر ہے کہ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا آہ زمان پاک سے جب ان کو سزا ہو گئی سزا کے بعد تو اس کے بعد بہت ساری خبریں آئیں کہ جی ایسے گسے ایسے توڑا یہ ہوا یہ برامت ہوا وہ برامت ہوا تو اس سلسلے میں جو افیشلی پولیس کی طرف سے تو خاموشی تھی ایک طرف ہی بات سامنے آ رہی تھی تو آج جو ہے وہ ڈی آئی جی ہیں لاؤر کے عمران کشور انہوں نے ایک مینس ٹیم ہمارے چینل نیوز جیو نیوز پر جو ہے وہ افیشلی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے ریکارڈ کرایا اپنا بیان اپنا ایک سٹیٹمنٹ وہ اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی وہ گئے تھے بشرا بیبی نے ان کو بہت زیادہ مضاہمت کی بہت زیادہ برا بلا کہا بار بار ان کو پیسوں کی آفر کی گئی جو کہ پولیس فرن کہا جی کہ ہم پیسے لینے تو یہاں پر نہیں آئے ہیں اور اس کے بعد ان نے کہا کہ جی ایک برطن تھا باول تھا اس کے جب ہم آتھ لگانے لگا تو بشرا بیبی نے میں منع کیا کہ اس باول کو ہاتھ نہیں لگانا لیکن جب ہم نے اس کو ان کی بات نہیں سنی اور اس کو آتھ لگایا اور اس کو کھولا تو اس کے بیچ میں ایک راک پوٹلی تھی پوٹلی کو کھولا تو اس کے اندر راک تھی اور تعویز تھا اور اس قسم کے چیزیں تھی تو یہ جو چیز جو تھی پہلے اسے سنی اس نہیں بات رہتی لیکن اب یہ آفیشلی لاہور پلیس کے ایک ذمہ دار افسر کی طرف سے کنفرم کر دی گئی ہیں اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں اگلی خبر یہ ہے کہ جناب سمسام بخاری جو آگستان تاری کے انصاف میں تھے اور آہ ان کے پیشتے دنیا کا آڈیو بھی لیک آئی تھی جو انہوں نے نو مئی کے حالے سے کی تھی کہ جی مجھے بھی بلائے گیا تو میں نے انکار کر دیا میں نے کہا جی میں تو اکاری آ گیا ہوں اور شفقت محمود کو کہا گیا تو وہ کاری سٹارٹ کر کے چلے گئے انہوں نے سمجھایا کہ بھئی یہ فوجی تنصیبات بعملہ نہ کرو انہوں نے بات نہیں مانی تو وہ چلے گئے وہاں سے وہ اس میں شامل لی ہوئے تو یہ توکو کی جارتی کہ اس کے بعد سمسام بخاری صاحب پاکستان تاری کے انصاف چھوڑ دیں گے تو اب ایک بقاعدہ ان کی طرف سے اعلان سامنے آگیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی جو پاکستان تاری کے انصاف کو وہ چھوڑ رہے ہیں اور انہوں نے استقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے یہ اعلان انہوں نے جانگیر خان ترین سے ملاقات کے بعد کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح کی متشدد سیاست پاکستان تاری کے انصاف نے اپنا رکھی ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ سیاست کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور وہ نو میرے کے واقعات کی برزور مضامت کرتے ہیں یہ ایک کچھ خبروں کا ایک ہم نے کہا آپ کے ساتھ ایک مختصر سا جائزہ لے لیں تو اب آتے ہیں ہم اپنی مین خبر کی طرف تو مین خبر وہی ہے جی سٹے والی ہماری یہاں پر دو اس خبر کے پہلو ہیں ایک خبر تو یہ سٹا یعنی کہ جوہا لگ گیا ہماری جو ایک پتہ نہیں کیا ہماری استعمالی مزاج میں خرابی پیدا ہو گیا ہے کہ ہر چیز پر جوہا لگ جاتا ہے اور وہ تو اور اگر کوئی جوہا کی فارم نہ ملے تو اس جوہا لگ جاتا ہے کہ پل پہ چڑ جاتے ہیں دو چار جوہاں جاتے ہیں سامنے سے جو گاڑی آ رہی ہے دور سے وہ قریب آئے گی تو دیکھیں کہ اس کی نمبر پلیئر کا جو آخری فکر ہے وہ جفتہ ہے تاک ہے مطلب جوہا کسی ضرورت میں لوگ چھوڑتے نہیں ہیں تو یہ جوہا جناب اب لگ گیا ہے نگران کابینہ کی تشکیل پر کہ کس کو کونسی وزارت ملے گی تو یہ جو جوہا ہے اس کی لگنے کی بھی ایک وجہ ہے کہ نگران کابینہ کی تشکیل جو کہ اب تک ہو جانی چاہیے تھی کم اس کم اناؤنسمنٹ ہو جانی چاہیے تھی اناؤنسمنٹ کے بعد حالف پرداری میں تو کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن اس تاخیر کی وجہ سے بہرحال پھر سٹے کی اطلاعات آ رہی ہے کہ بڑے پیمانے پر کروڑوں روپے کا جوہا لگ گیا ہے تو یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے لیکن اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات ہے گوھرے جی اور اس بات کی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو آخر میں چل کے بتاؤں گا لیکن خبر آپ پہلے دے دینا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس وقت اسلامباد آپ کو پتا ہے ایک بڑا چھوٹا سا شہر ہے اور یہاں پہ کافی سارے کافی ہاؤسز ہیں چھوٹے چھوٹے ریسٹرنٹس ہیں بڑے بڑے ہوتل ہیں وہاں پہ آج کل رونک تو لگی ہوئی ہے لیکن کچھ پرسرار قسم کی رونک لگی ہوئی ہے بڑی پرسرار قسم کی ایکٹیوٹیز سال رہی ہیں اور ہمارے سارسز کے یہ کہنا ہے کہ جناب اس وقت جو اسلامباد کی کافی ہاؤسز ہیں ان میں اور اسلامباد کے کچھ خاص سیکٹروں میں موجود جو نمعلوم پرسرار کوٹھیاں ہیں وہاں پر کچھ لوگوں کا بہت زیادہ آنا جانا ہے اور وہ جو لوگ ہیں وہ بریف کیس اٹھائے پیرتے ہیں بیگ اٹھائے پیرتے ہیں اور یہ بریف کیس اور بیگ جو ہیں یہ نوٹوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ہم نے کہا یار یہ کیا چکر کیا بھی کس چیز کا لیندن چل رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ جناب یہ جو پاکستان کے اندر مختلف موٹی سامی ہے نا ان سب کو جو ایک شوق چرایا ہے کہ کسی طریقہ سے ہم نگران کابینہ میں آ جائیں ایک دفعہ وزیر کا ٹائٹل ہمارے ساتھ لگ جائے اس کے لیے وہ اپنی اپنی اس میں توفیق آفرز لے کے پھر رہے ہیں بلکہ بیگ لے کے پھر رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی لیلے بیگ اور ہمیں وزیر لگوا دے تو یہ ایک اس وقت تو بڑی پرسرار قسم کی سرکرمیاں ہو رہی ہیں اچھا اب اس سارے معاملے میں اگر ہم یہ کہیں کہ نگران زجازم کو کوئی قصور ہے تو اس میں ان کا بالکل قصور نہیں ہے ہمارے ضرائع کے مطابق تو وہ خود پریشان ہے کہ یہ ہو گیا رہا ہے یہ ہوتا ہے نا بندہ کہ میں کس کام کے لیے نگران زجازم بناؤں ادھر کیا لوگوں نے اس کے آفرنگ کرنی چھوکا دیا اچھا ہمیں ضرائع نہیں بتایا کہ ایک خاص وزارت ہے جی اس وزارت کا نام ہے وزارت ہاؤزنگ و تعمیرات اس کے لیے بھی ایک بڑے بلڈر صاحب نے جو ہے وہ آفر کی ہے مبلغ ستر کروڑ روپے نقد سکہ رائج الوقت کی اور یہ آفر کی گئی ہے انہوں نے کسی پرائم منسٹر صاحب کے کسی دوست کو تلاش کیا انگر جایا ہے پیسے میں دیانا سی تیاراں تمنہ جناب وزیر لوا دیو تو وزارت ہاؤزنگ کی جو کو لینا چاہتے ہیں تو ستر کروڑ روپے اس کی آفر ہے اگر ان کو کوئی ایسی کوئی توکو ہوئی کہ جناب یہ کچھ دعا لگ سکتا ہے تو وہ آفر بڑا بھی سکتے ہیں لیکن یہ ایک situation ہے اچھا اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے ہو اس لیے رہا ہے کہ جو پچھلے ہمارے امران خان صاحب کو دورے کمت تھا نا پونے چار سال یا ساڑے تین سال اس میں یہ ایک بہت بری عادت انٹریڈیوز ہوئی ہماری وفاق کے اندر حکومتوں کے اندر کہ ہر کام پیسے دے کے ہو رہا تھا آپ نے اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا ہے تو پیسے ٹکٹ مل گیا ہوا ہے اور آپ نے اس سے زیادہ پیسے آفر کر دی تو پچھلے اگر ٹکٹ واپس آپ کو مل جائے گا اچھا یہ پھر وزارتیں لینے کے لیے پیسے ازاد کشمیر کی وزارت عظمہ کے لیے بھی پیسوں والا آپ کو پتہ بڑا سلسلہ رہا اسی طرح جتنے پاکستان کے اندر سینٹ کی سیٹیں تھی یا مختلف وزارتیں تھی وزارت عالی تھی تو اس کے لیے پیسوں کا بڑا ارواج پڑا عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر چونکہ وہ ایک صاف چلی شفاف چلی تھی اور ان کی جو صفائی اور شفافیت تھی وہ صرف اس حد تک تھی کہ جی اگر کسی نے زیادہ پیسے دیا ہے تو پھر کم پیسے والا کی بیٹ انہوں نے قبول لے کی اس حد تک انہوں نے شفافیت ضرور رکھی ہے لیکن وہ اب آتے ہیں انہیں جی بری آتے ہیں لوگوں کو پڑ گئی ہیں کہ جی ادھر پیسے دے کے ہر کام ہو سکتا ہے تو وہ اب اب وہ علم عملہ ہے کوئی نہیں اس لیے کہ جو نگران کی جزم اگر پیسے دے کے لگا ہوتا تو پھر تو وزیر وزراء بھی لگ جاتے چونکہ نگران کی جزم تو پیسے دے کے نہیں لگا ان کی جو لگانے کے لیے اور میرٹ تھا تو وہ اب ان کے لیے خاصی مایوسی والی بات ہے لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ امید ہے پھر دنیا قائم ہے جب تک نگران جو ہے وہ کابینہ اناؤنس نہیں ہو جاتی اس وقت تک جو ہے یہ لوگ پھرتے رہیں گے ان پر سرار کوٹھیوں میں اسلام آباد کی کافی شاپس آباد رہیں گی مختلف مارکیٹس کے اندر اور جو پاکستان بار سے لوگ ہیں اپنے اپنے حصبت توفیق نوٹوں کے بندل ساتھ لے کر یا اپنی آفرز لے کر یہاں پر سفارشی دونتے پھر رہے ہیں آہ ویسے ایسی صورتحال میں لوگوں کا نوسروازوں کے اتھے چڑھ جانا بھی بہت زیادہ امکان ہوتا ہے اور یہ ایسی شکیعت ہوتی ہے وہ بندہ گئی پر جا کے کرے بھی نہیں سکتا تو یہ صورتحالہ جی اب ڈگران کابینہ کی کرم بات کریں تو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ابتداع میں کوئی آہ بیس رکنی کابینہ ہوگی اور آہ کوشش ہوگی کہ وزیراعظم صاحب کی کی زیادہ بڑی کابینہ نہ بنائی جائے اور بس اپنے کام سے کام رکھا جائے اور جتنا سا یہ حکومت رہے گی الیکشن کرانے تک تو میرٹ پر سرے کام کچھ لائے جائے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ